آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز سپائی تھے وہ خاموس ہیں بول نہیں رہے ہیں آندولن کوئی بھی رہے ملک بھر میں خاموسی ہے کہ ان کو خاموسی ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی انہی مددوں پر ہم چیما صاحب سے بات کریں گے چیما صاحب آپ کا سواگت ہے آپ نے بہت اچھا گیت ابھی منج پر سنایا اس آندولن کا بھوشے کیا دکھ رہو پہلا سوال اس آندولن کا بھوشے بہت اچھا ہے اور اس آندولن کی جیت ہوگی اور دن پر دن ہو رہی ہے جیت جیت دیرے جیت ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے کس روح میں پوش کریں تو میں اس کو بھی بتاتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیت ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے ایک قوی ہونے کے ناتے ایک صاحب تکار ہونے کے ناتے آپ ان قویوں کے لیے ان صاحب تکاروں کیا کہو گے جو اس آندولن میں کیونکہ کبھی کوئی بھی آندولن رہا ہو چاہاں دیس کا آندولن ہو چاہاں دیس کے اندر کا آندولن ہو ہمیسہ مکھر ہو کر کے بولتا ہے ایسی کیا مجوریہ کہ بہت سارے کبھی بہت سارے ساحتگار نہیں بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں یا اندول میں نہیں آ رہے ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہتے قریب پہنٹالیس پچال سال سے ہمارے دیش میں شند موت کفتہ لکھی جارہی ہے اور وہ لکھی جارہی ہے تو وہ عام بدی جیویوں کے لیے لکھی جارہی ہے عام جن کے لیے نہیں عام کسان مزدور اس کو سمجھ نہیں پائے گا یا سمجھ نہیں پا رہا ہے تو وہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں درتے ہیں لیکن وہ یہاں آگر بولیں گے گفتہ تو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی یہ ایک دکت ان کی یہ ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی گفتہ ہیں بسے مکسنبے میں لکھی جارہی ہیں لیکن وہ بدی جیویوں کے مطلب کی ہیں یہاں عام جن یا عام کسان کے مطلب کی نہیں ہیں تو یہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو آپ جن کو چنیت آپ کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اور میں جب میں تو قریب پہلے تین چھنوں سے ہی اس اندول کے ساتھ ہوں تین مہینے سے ہی ساتھ میں ہوں یہ کہ دس دن رہا ایک دن گھر چلا گیا پھر آ گیا پھر چلا گیا کبھی پائی دن کبھی دس دن کبھی آٹھ دن تو میں اس کے ساتھ لگاتا اور میں نے اس میں قریب بارہ تیرے ہندی میں اور چھے گیت پنجابی میں لکھے ہیں جو بہت پاپلر ہو رہے ہیں یہ ابھی آپ نے منچ سے سنا وہ گیت بھی اسے اندول دن دوار دو مہینے پہلے لکھا گیا ہے اور بہت پاپلر ہے ابھی یہ اخبار دے رہے تھے مجھے ساتھی اس میں شپا ہوا یہ دھرتی کبھیر کی نانک کی رہداز کی دھرتی ہے کبھیوں کی دھرتی ہے کبھیتہ جو ہے وہ ید کے میدان میں ہمیشہ اس نے ایک آگلی پنگتی کی بھومی کا نبھائی ہے اس دور میں جب آپ اتنے مکھر ہو کر کے بول رہے ہیں ڈرنی لگتا کہ سرکار آپ پر بھی انیسے لگا دے گی آپ کو بھی نوٹس تھما دے گی نہیں نہیں دکھیں ڈرتے تو سبھی کسان ہیں ڈرتے ہیں میں تو خیر پیچھ پینتالیس سال سے لگ رہا ہوں اور یہ بیالیس سال پہلے میں نے یہ کبتہ لگی یہ لیں مشالیں چل پڑے ہیں لوگ میرے گاؤں کے اب اندھیرہ جیت لیں گے لوگ میرے گاؤں کے کہہ رہی ہے جہاں پڑی اور پوچھتے ہیں کب تلک ڈٹتے رہیں گے لوگ میرے گاؤں کے تو اور بن لڑے کچھ بھی یہاں ملتا نہیں ہے جان کر اب لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ میرے گاؤں کے اب اندالن کر رہے ہیں لوگ میرے گاؤں کو تو ہم پہلی بار میں سمجھ رہے ہیں یہ کبتہ جو میری ہے وہ یہاں پرسنگک ہوئی ہے اور زندہ ہو رہی ہے لوگ اس کو جی رہے ہیں اس کبتہ کو مجھے یہ بھی خوشی ہے تو یہ درور والی بات جو کہ یہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ڈرتا نہ ہو یہاں جو کسان بیٹھے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ایسا نہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کسی کو کم کسی کو جائے نہیں نہیں لیکن وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر کہ جب اپنے ہمارے ہم برباد ہو جائیں ختم ہو جائیں گے آج وہ راجہ ہیں جب ان کے چاہے تھوڑی ہے جیدہ ہیں لیکن اسے پتا کہ ہماری تو میرا یہاں جو کسان بیٹھے ہیں جو پورے دیش میں جو لڑ رہے ہیں جو نیتاؤں کو اپنے گھروں میں گاؤں میں نہیں کسی نے دے رہے ہیں تو یہاں نہیں اسے انگرش ہو رہا ہے جو کسان بلکھے اپنے جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی انسا انگرش کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں جنہوں نے جیو کے جو وہ باپے بدلوال گئے کوئی اور کوئی نہیں کیا وہ بھی جو ان کا طریقہ اور جو کوئی دس قدم چل رہا ہے کوئی بیس قدم کو سو قدم لگتار ساتھ ہے اور سب لوگ جو مجدور کسان ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسانوں میں پہلی مار پڑے گی اس کے بعد عام جن کی اب یہ جہنر اندولن بن گیا ہے کسان اندولن نہیں رہا میرا یہ ماننا کوئی ایک ایسی رچنا جو اس اندولن کو اور دھار دے سے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ سنائیں اور ہمارے درسک جو ہے اس رچنا کو سنیں جس قویتہ سے جس رچنا سے اس اندولن کو دھار مل چاہیے دیکھیں سب سے جو پہلے کچھ سالوں میں تین چار لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آتمت ہے کی یہ سب سے پہلے میں اس پہ بھی گیت لکھا اور اسی اندولن میں لکھا اور ایک گیت جو ہے کرونا کا حال کا میں کہنا چاہوں گا کرونا کا حال کا کہ اندر سرکارے نہیں دوسری سرکاروں نے بھی اس کا بہت لاب اٹھایا ہے اور ابھی اٹھا رہی ہیں اور جو ہمارے آدھرنی پرحان منتیجی نے یہ کہا کہ آبدہ کو آفسر میں بھل دو تو جنتہ نے تو نہیں بھلا انہوں نے بھل دیا آبدہ کو اس آفسر کا فائدہ اٹھا کے کسانوں کھلاب قانون نہ دیئے مجدوروں کے اعتکار شین لیئے دہاری آٹھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے کر دی اور بھی کئی ایسے قانون نہ رہے ہیں پرائیوٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے فائدہ لاب جو ہیں چوری چوری وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کرونا کال بھی اور آگے چلے آگے چلے تاکہ ان کے جو کام میں وہ ہوتے رہے ہیں کرونا کال پر بھی ایک سنا ہوں گا اور ایک آپ کو کسانوں کی آتھ مہتیاں پر سنا ہوں آدم غتیاں کبھی ہی نہ کرنا آدم غتیاں کبھی ہی نہ کرنا عدکاروں کی کھاتیر لڑنا ہم سے کہتا ہے سوی دھان ہم ہیں بھارت کے کسان 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 فصل ہماری قیمت ان کی نہیں چلے گی نہیں چلے گی فصل ہماری قیمت ان کی نہیں چلے گی نہیں چلے گی کھیت ہمارے کھیتی ان کی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ایم ایس پی بن ہوئے انات گنہ گے ہوں مکہ دھان ہم ہیں بھارت کے کسان دینگا مجھ تی یہ من مانی نہیں چلے گی نہیں چلے گی چوری اس پر سینہ جوری نہیں چلے گی نہیں چلے گی ہم کو بھی سمبان سے جینے کا حق دیتا ہے سوی دھان ہم ہیں بھارت کے کسان کارپوریٹ کرے گا کھیتی ان کی یہی کہانی ہے کارپوریٹ کرے گا کھیتی ان کی یہی کہانی ہے دیش کو ٹھے کے پر دینے کی انہوں نے من میں ٹانی ہے دیش کو ٹھے کے پر دینے کی انہوں نے من میں ٹانی ہے ان کی پونجی وادی سوچ ان کی پونجی وادی سوچ ہم کو سمجھے غینادان ہم ہیں بھارت کے کسان ہم ہیں بھارت کے کسان خیت ہمارے یار ہمارے ان کا یار اڈانی ہے دیش ہمارا پیار ہمارا ان کا پیار امانی ہے جیتے گا تو سچ ہی آخر کہتے ہیں سب بید پران ہم ہیں بھارت کے کسان ہم ہیں بھارت کے کسان آدم ہتیا کبھی نہ کرنا عدکاروں کی کھاتیر لڑنا ہم کو کہتا غیسہ ویڈان ہم ہیں بھارت کے کسان 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 میں چاہتا ہوں کہ درسک ہمارے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو پورے ملک بھر میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور کوئی بہتر رچنا آپ کوئی اور ایک بہتر بہتر رچنا جو آپ کے پاس سب سے سیما صاحب کی سریش رچنا کوئی ہو جو ہمارے درسکوں تک آج آنڈونڈ کے مادم سے آج آپ کے مادم سے پہنچے کبھی کے لیے اس کی ہر کفتہ سریشت ہوتی ہے ایک سریشت سے بھی سریشت ہوتی ہے اسے کال جائی کہتے ہیں ہاں کال جائی کہتے ہیں ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ آج کال جائی جو ہے کال جائی اس کو بنانا کرنا میں ایک کفتہ آپ کو کرونا کال میں جو سرکار نے کیا اس پر یہ سناؤں گا اور کال جائی کسی کفتہ کال جائی جنتا بناتی ہے وہ کبھی کھل یہ سوچ گئنے لکھتا کہ وہ کال جائی ہو جاتا ہے لوگوں کا پیار بنا دیتے ہیں لوگوں کا پیار بنا دیتے ہیں اس کے بعد شوٹی شیئے گیت ہے اس کے بعد شوٹی شیئے گھر سناؤں گا جو آج کا پگڑی سمال جائیٹا کو لے کر ہے پگڑی سمال جائیٹا جو گیت ساریہ دال ہی کالی ہے ساریہ کالا ہے کچھ دال میں کیسی لوٹ مچی ہے دیکھو آج کرونا کال میں کیسی لوٹ مچی ہے موڈی تیرے شاسن کال میں آفت کو اب سر کہتے ہیں کرتے ہیں منمانیاں آفت کو اب سر کہتے ہیں کرتے ہیں منمانیاں دنوانوں کو لاہب ہوا ہے اور جنتا کو ہانیاں اب تو وہ بھی ہو رہا اب تو وہ بھی ہو رہا جو ہوا نہ ستر سال میں کیسی لوٹ مچی ہے دیکھو آج کرونا کال میں ریلوں کو وہ بیچ رہے ہیں گھاٹا ہوتا خیہ کہہ کر دیش کو گروی رکھ دیں گے وہ دیش کے رخوالے بن کر ریلوں کو وہ بیچ رہے ہیں گھاٹا ہوتا خیہ کہہ کر دیش کو گروی رکھ دیں گے وہ دیش کے رخوالے بن کر ہندو مسلم کر دیتے ہیں ہندو مسلم کر دیتے ہیں ہر چناوی سال میں کیسی لوٹ مچی ہے دیکھو آج کرونا کال میں کرنی کتنی کے انتر سے کھل کے کھیل رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کرنی کتنی کے انتر سے کھل کے کھیل رہے ہیں وہ دیش نہیں ہم بکنے دیں گے کہہ کے بیچ رہے ہیں وہ فسی ہوئی ہے جنتا پھر بھی مکاروں کے جال میں کیسی لوٹ مچی ہے دیکھو آج کرونا کال میں آپ جانتے ہیں کہ مجدوروں سے بہت مجدوروں سے بہت مجدور شینے گئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں یا نا جانے کیوں مجدور اتنی اس درز کے ساتھ سڑکوں پر نہیں آ رہے ہیں جیسے کسان آ رہا ہے اور ادھکار مجدوروں سے شین کے جینا مشکل کر دیں گے مئی دیوس کی لالی کو یہ پھر سے کالا کر دیں گے ادھکار مجدوروں سے شین کے جینا مشکل کر دیں گے مئی دیوس کی لالی کو یہ پھر سے کالا کر دیں گے اٹھو کسانوں اٹھو مجدوروں رنگیں ہرے اور لال میں اٹھو کسانوں اٹھو مجدوروں رنگیں ہرے اور لال میں کیسی لوڑ مچی ہے دیکھو آج کرونا کا حال میں دال ہی کالی ہیں ساریاں کالا ہے کش دال میں کیسی لوڑ مچی ہے موڈی تیرے شاسن کا حال میں دو انت میں میں سار دست لائنوں کی ایک جو پگڑی سمال جٹا پڑ جائے چاہے چاہے پگڑی سمال جٹا جو بہت ہی مہاں کبھی کہلو یہ ہے کال جائی کفتہ جو انہوں نے دکھی انیس سو ساتھ میں دکھی پگڑی سمال جٹا پگڑی سمال ہوئے لٹ گیا مال تیرا لٹ گیا مال ہو اس کفتہ سے پانچ سال پہلے میں نے پرباوت ہو کر یہ کفتہ لکھی اور یہ ایک جانے لگی خوشی تو ہمیں سوچنا پڑا جانے لگی خوشی تو ہمیں سوچنا پڑا گھر آئی بے بسی تو ہمیں سوچنا پڑا آڈت کی پھڑ پہ پھسلیں گر بھی رکھی رہی آڈت کی پھڑ پہ پھسلیں گر بھی رکھی رہی سرکار چھپ رہی تو ہمیں سوچنا پڑا سرکار چھپ رہی تو ہمیں سوچنا پڑا مہنگائی بڑھ گئی اور کنبا بھی بڑھ گیا مہنگائی بڑھ گئی اور کنبا بھی بڑھ گیا پر کھیتی گھٹ گئی تو ہمیں سوچنا پڑا بینکوں کی فائلوں میں نیندیں سکون سپنے سب کھا گئی بہی تو ہمیں سوچنا پڑا سب کھا گئی بہی تو ہمیں سوچنا پڑا جٹا سنبھال پگڑی گاتا تھا گیت میں جٹا سنبھال پگڑی گاتا تھا گیت میں اپنے پہ آپ پڑی تو مجھے سوچنا پڑا اپنے پہ آپ پڑی تو مجھے سوچنا پڑا عزت کی بات بات میں کبھی کرتا تھا شان سے عزت کی بات میں کبھی کرتا تھا شان سے دستار گر پڑی تو مجھے سوچنا پڑا دستار گر پڑی تو مجھے سوچنا پڑا مرنے کی بات شوڑ بلی لڑنا ہے اب تجھے بولی یہ زندگی تو مجھے سوچنا پڑا بولی یہ زندگی تو مجھے سوچنا پڑا تو دوستو آپ تھے جن کبھی چیمہ صاحب مجھے سوچنا پڑا بہت خوبصورت رچنائے انہوں نے سنائیں اور ہم اللہ سے اسور سے گوڈ سے واہے گرو سے پراتھنا کرتے ہیں کہ چیمہ صاحب کو لمبی عمر وقت سے اور ہر اندولن میں ہر گیت کے مہت سب میں وہ ہمارے سات کندے سے کندہ ملا کر کے چلتے رہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسے جو نئی پڑی پیولی کے قوی ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے چیمہ صاحب سے کہ کس پرکار چیاندولن کی قویتہ چیمہ صاحب نے لکھی جو عام جنوانس کے جوان پر چڑھ کر کے بولی میں راہول ناکپال بی ایچ بی سی نیوز روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کے نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں